ہائے دوستوں آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے آبائد ہوں گے خوش ہوں گے اور ہم بھی خوش ہیں اور ہمارا ٹاپک ہے سیلف کانفیڈنس اگر ہم اپنے پہ وشواس کریں تو ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں اپنے پہ ہی وشواس نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں سیلف کانفیڈنس کیوں ضروری ہے؟ اسے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کئی بار ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پہ ہی وشواس نہیں ہوتا تو لوگ ہم پہ کیا وشواس کریں گے جب ہم پہاڑ کی انچائی کو دیکھتے ہیں نیچے سے سب بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر پاؤ گے تم نہیں کر پاؤ گے لیکن ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کر پائیں گے ہم ہر کچھ کر پائیں گے تو ہم کر بھی جاتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے آپ کے لیے سوچنا چاہئے ہمیں اپنے آپ سے کہنا چاہئے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں نہ کہ یہ لوگ آپ سے کہیں گے جب تک آپ کو اپنی قابلیت پر وشواس نہیں ہوگا جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں سمیہ سے پہلے کر سکتا ہوں تو دوسرا آپ پر کیوں وشواس کرے گا دوسرا آپ پر کبھی بھی وشواس نہیں کرے گا اپنے سیلف کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں لیکن سائیکولوجی کہتی ہے کہ آپ کو اپنے جو بھی لائف میں گول ہوں ان کو ٹائم ٹو ٹائم اچیف کرتے رہنا چاہیے جب ہم اپنے لائف کا کوئی گول اچیف کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ملتی ہے ہمارے اندر خود با خود ایک کانفیڈنس آتا ہے جیسے ہم کوئی پرائز سے ہار جاتے ہیں کوئی کامپیٹیشن سے ہار جاتے ہیں ہم نیراش ہو جاتے ہیں ہم نے وہاں جا کے بہت ٹائم برواد کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہم سے تو ہوگا ہی نہیں ہم لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں ارے تم بتاؤ مجھ میں کیا کمی تھی میں کیوں نہیں سٹیج کو فیز کر پایا میں کیوں نہیں ڈیبیٹ کی کامپیٹیشن میں جیت پایا آگر کیا بات تھی میرے میں جو لوگ مجھے پریفر نہیں کرتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہو اور آپ واقعی اتنے دکھی ہو جاتے ہو آپ کا اپنے پہ ہی وشواس ختم ہو جاتا ہے جب ہم کوئی بیجنس کھولنے جاتے ہیں ہمیں اب کہتے ہیں کہ لوگوں ہماری ڈیمانٹ پوری کرو لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوں ہمیں پیسے دیں نیا کام کھولنے کے لیے نیا کاروبار کھولنے کے لیے لیکن ہم کانفیڈنٹ ہی نہیں ہیں ہم انہیں آئیڈیا ہی نہیں سمجھا پاتے ہم انہیں بتا نہیں پاتے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں آئیڈل اور کیا نہیں سٹیبل کرنا چاہتے ہیں ایکوریٹ ہم انہیں کچھ مدی ٹھیک سے اسپلین ہی نہیں کر پاتے ہیں تو لوگ بھی بہر ہونے لگتے ہیں اور وہ پیسہ لگانے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن نہیں ہمیں ان لوگوں کو اس طرح سے سمجھانا چاہیے اس طرح سے کانفیڈنٹلی بات کرنی چاہیے ہمارا بیہیویر ہماری بوڈی لینگویز ہمارا ہاو ٹو ٹاک ہم کیسے بولتے ہیں ہاو ٹو ہماری پرسنیلیٹی تو ہم لوگوں کو اپنی پرسنیلیٹی سے اپنی بات سے اپنے اس سے وقت سے بدل سکتے ہیں جب تک لوگ ہمیں نہیں پریفر کریں گے تو اب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے ہمیں لوگوں کو کرنا ہے موٹیویٹ اور وہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ جو بھی لائف میں آپ نے بچپن میں جوانی میں بڑاپے میں کسی بھی فیلڈ میں اچیبمنٹ کی ہے اس کی ایک لسٹ بنائیے لسٹ کئیوں کی بہت بڑی بنے گی اور کئیوں کی بہت چھوٹی بنے گی لیکن اس پاس سے ہمیں اپسٹ نہیں ہونا ہے ہمیں دکھی نہیں ہونا ہے کیونکہ ہم نے وہ چیزیں جیتی ہیں چاہے آج ہمارے ہمیں وہ confidence نہیں ہے وہ motivation نہیں ہے ہم خود ہی اپنے آپ کو motivate لیکن جب ہم اپنا گراف بنائیں گے چلو کچھ اوپر جا رہا ہے کچھ نیچے آ رہا ہے اگر ہمارا نیچے ہے تو ہمیں day by day ایک لائف کی daily ایک گول کی لسٹ بنانے چاہئے گی آج ہمیں یہ اچھیو کرنا ہے چھوٹے چھوٹے چیلنج دیجئے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے target بنائیے اور جیسے ہم اپنا target اچھیو کریں تو اس great list میں اپنی wish list میں کرنا چاہئے ہمیں اپنے greatest small goal and achievement جو بھی ہم daily routine میں بھی ہم کچھ کرتے ہیں اگر آج ہم نے ایک target بنایا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے اگر ہم نے وہ کر لیا ہے دن کا ہفتے کا مہینی کا آپ نے آپ کو چھوٹے چھوٹے چیلنج دیکھئے آپ کے چہرے پہ آپ کو اندر سے confidence فیل ہوگا آپ کا confidence day by day بلد ہوتا جائے گا آپ کو وشواس نہیں ہوگا کہ آپ میں وہی انسان ہوں جو مایوس تھا جو کسی اندھیرے میں تھا darkness میں تھا تو آپ اپنے آپ کو بہت ہی relax فیل کرو گے آپ میں ایک اتیج نہ آئے گی آپ کا کچھ کرنے کومن کرے گا face with the aspiration اپنے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے فیر سے ڈرنا اس پہ جیت پانا بہت ہی مشکل ہے لیکن کئیوں کو بہت سارا فیر ہوتا ہے سٹیج پہ جانے کا میں کیسے بات کروں گا کیسے سپیجھ دوں گا جو بھی ہماری لائف کی weakness ہے اسے آپ اپنی طاقت میں آئیے باہر باہر کیجئے گیرو گے پھر گیرو گے پھر اٹھو پھر گیرو پھر اٹھو پر ایک نیک دن تو آپ کامیاب ضرور ہو جائیں گے جب ہم اپنے ڈر پہ جیت پا لیتے ہیں تو سمجھو ہم سب کو بھی جیت پا لیتے ہیں ہمارا اس سے بھی بہت سیلف کارٹ جس سے ہم ڈرتے تھے آج وہ ہی ہمارا پرفیشنل ملکہ ہے کہیں لوگوں نے ایسا اس کو اپنایا ہے کہ جس چیز سے ہمارے دل میں ڈر ہوتا ہے اسی چیز کو بار بار کرنے سے وہ ڈر ہمارے دل سے نکل جاتا ہے اور جیسے ہی کامیابی ملتی ہے تو ہم بہت خوش ہوئے تھے پوزٹیف فورمیٹنگ آپ ہمیشہ اپنی آس پاس ہمیشہ پوزٹیف سوچئے اپنے گول کو اپنی دیماغ کو کہیے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور میں کوئی ایسا انسانی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں ہر چیز کر سکتا ہوں اور ہمیشہ لائف میں برینڈڈ کپڑے پہنیں اور اپنے آپ کو up to date وہ پرسنلٹی بنتے ہیں کہ جہاں لوگ آپ کو نظر نیچے سے اوپر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ وہی انسان ہے کل کیا تھا اور آج کیا جب یہ چیزیں آپ کو لوگ آپ کی فین فالونگ بڑھتی ہے آپ کو ریوارٹ ملتے ہیں گفٹ ملتے ہیں پرائز ملتے ہیں لوگ آپ کو پریفر کرتے ہیں think positive and life positive ہمیشہ positive سوچئے اور positive رہیے کیونکہ ہمارے دماغ کو تجیزیں ہم سوچتے ہیں ویسے ہی ہم بن جاتے ہیں اگر ہم سوچتے ہیں ہم کچھ نہیں ہے ہم آیوز ہیں ہم بیکار ہیں ہم میں تو کوئی پریفرنی نہیں کرتے ہیں ہم سے کوئی پیاد نہیں کرتے ہیں ہمیں کوئی ٹائم نہیں دیتے ہیں ہم تو اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے ایک ہی برابر ہے نہیں جب آپ ایسا سوچو گے تو آپ ویسے ہی بن جاؤ گے آپ نے ہمیشہ سوچنے کی ہم i am the best i am the best i am the best ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلے جب ہی بیٹھیں اور اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے کہیں i am best میں سب کچھ کرتا ہے i can do everything i can do everything جب آپ کے یہ feelings آئیں گی ہاں میں کر سکتا ہوں میں best ہوں تو آپ دیکھیں آپ کا confidence اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کہیں کہ کہیں پہنچ جائیں گے جو چیزیں آپ نے بچپن میں سوچی بھی نہیں ہوگی آپ وہاں پہ پہنچ جاؤ گے اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو لائچ سسکرائب کومنٹ کریں اور اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لئے بہت بہت